مرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہدبان نہائید رہن والا ہے پیارے بٹو ہم ووولز کر رہے ہیں اور ووولز میں لانگ ووولز ساؤنڈز کر رہے ہیں آج ہم ووول او کریں گے لانگ ووولز ہے وہ ساؤنڈ بیٹیس اگزیکٹلی سیم ایس تا لیٹر ایکچولی ساؤنڈز لانگ ووول کی آواز بلکل ان کے نام جیسی ہوتی ہے do you remember کیا آپ کو یاد ہے the sound of o in o, cone, log and nose this sound is called the long o sound آپ نے جیسے یہ ہے کوئی چیز نہیں کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں no تو no کے end پہ بلکل o کی ساؤنڈ ہے تو یہ لانگ ووول ساؤنڈ ہے اسی طرح یہ کون ہے کون میں بھی o کی ساؤنڈ آتی ہے اسی طرح یہ log ہے log درختوں کے تنوں کو کہتے ہیں اور یہ nose ناک کو انگلیش میں nose کہتے ہیں اس میں بھی o کی ساؤنڈ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے read these words aloud یہ الفاظ میرے ساتھ اونچی آواز میں پڑھیں and listen to the long o sound in them اور ان میں long o کی آواز پہ اوپر گوھر کریں یہ ہے hope امید کو انگلیش میں کہتے ہیں hope اب hope میں آپ گوھر کریں تو hope o کی long ووول ساؤنڈ ہے امید کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ اس بات پہ یقین رکھنا کہ جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا بھروسے کی feeling بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو سہی اور کافری کے ہے تو پیارے بچوں صرف اللہ ہی امیدیں پوری کرتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سفاہی پھر ہے coat coat اب coat میں بھی o کی long ووول ساؤنڈ ہے سردیاں جب آتی ہیں تو ہم سردی سے بچنے کے لیے coat پہنتے ہیں پھر ہے boat 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 کشتی کو انگلیش میں کہتے ہیں boat تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ boat میں بھی o کی long ووول ساؤنڈ ہے آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم فرمایا سورہ حود میں آتا ہے بناوے کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق اور نہ بات کرنا تو مجھ سے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ظلم کیا ہے یقیناً وہ ڈوب کر رہیں گے تو جب حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو ان کی قوم کے لوگ ان کا آپ کے مضاق پڑاتے تھے کہ ہر طرف خوش کیا اور تم کشتی بنا رہے ہو پھر وہ وقت آیا کہ جنہوں نے شرک کرتے تھے وہ ڈوب گئے اور حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہر جاندار کے ایک جوڑے کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور پھر ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا صرف اہلِ کشتی والے بجے بلکہ حضرت نو علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جو پہاڑ کی ایک چوٹی پر چڑ گیا ستونے کا اللہ سے معافی مانگ لو لیکن وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھا پھر ہے ونڈو کھڑکی کو کہتے ہیں ونڈو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ونڈو میں بھی اوکی لانگ وابل سانڈ ہے ونڈو پھر یہ ہیں بونز ہمارے اندر ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے بونز ہڈیوں کو بونز کہتے ہیں اور بونز میں بھی کوکی لانگ وابل سانڈ ہے اگر ہمارے اندر ہڈیاں نہ ہوں تو ہم بلکل ایک تھیلے کی طرح نیچے بیٹھ جائیں اور ہماری ہڈیاں ہمارے اندرونی ارزا کی حفاظت کرتی ہیں دماغ کی پھے پھروں کی چربی کو سٹور کرتی ہیں ہڈیوں میں پون بنتا ہے کیلشیم ہڈیوں میں سٹور ہوتا ہے چلنے پھرنے میں ہمیں مدد کرتی ہیں اور جسم جو ہمارا ایک ڈھانچہ ہے وہ اسی وجہ سے کھڑ ہے ہمارے جسم میں بارہ پسلیاں ہیں بائیس ہماری خوپڑی کی ہڈیاں ہیں تیتیس ہمارے مورے ہیں اور ٹوٹل ہمارے جسم میں دو سو چھے ہڈیاں ہیں شو کسی چیز کوئی چیز دکھانا تو اس کو کہتے ہیں شو ڈسپلی کرنا تو شو میں بھی او کی لانگ واور ساؤنڈ ہے شو روپ رسی کو کہتے ہیں انگلیش میں روپ 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 اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مد دالو فرقے بازی نہ کرو سورہ حج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اور ہمیں ایک آگے فرقے بندی نہیں کرنی چاہیے نہ اللہ تعالیٰ نے فکر میں گنجائش رکھیا اس وجہ سے ہمیں آگے فرقہ بندی نہیں کرنی چاہیے تو پیارے بچوں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں قرآن جیت پڑھنے سے قرآن جیت پڑھا کریں اس زبان میں جس سے سمجھ آتی ہے آج سے عہد کر لیں کہ ہر روز قرآن کی کم از کم تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے سڑکو انگلیش میں کہتے ہیں روڈ تو روڈ میں بھی او کی لونگ واول ساؤنڈ ہے روڈ روڈ تو پیارے بچوں زندگی جو ہے وہ بھی ایک راستہ ہے the road is life یہ ہماری منزل نہیں ہے انتخاب آپ کا ہے کہ آپ نے سچ کا رستہ اختیار کرنا ہے یا جھوٹ کا اسی لئے اللہ تعالی سے ہم دعا مانگتے ہیں احتنصرات المستقیم شو آستہ سٹریٹ پاتھ ہمیں سیدھا رستہ دکھا تو سیدھا رستے پہ چلیں گے تو پھر ہی دنیا اور آخرت میں کام یا آپ ہوں گے سیدھا رستہ سچ کا رستہ ہے جھوٹ کو چھوڑ دیں پھر یہ ہے کوہنی کو انگلیش میں کہتے ہیں الْبو الْبو پھر ہے گھوست بھوت کو انگلیش میں کہتے ہیں گھوست 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 تو گھوست میں بھی او کی لونگ واول سانڈ آتی ہے اللہ تعالی نے آپ کو گھوست سے ڈر لگتا ہے ہمیں اللہ تعالی نے احسن لے تقویم پہ بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہم سب سے زیادہ پاور فول ہیں تو اگر آپ کو کبھی ڈر لگے تو سورہ فاتیا آیت القرصی اور سورہ فلک اور سورہ ناس پڑھ لیں آپ کا ڈر دور ہو جائے گا رو رو ایک چیزیں لائن میں لگی ہو تو ان کو کہتے ہیں رو جیسے یہ رو آف سیٹس ہے تو رو میں بھی او کی لونگ واول سانڈ ہے رو پھر یہ کیا ہے ہوم ہوم ہم سب گھر میں رہتے ہیں جس کو ہوم کہتے ہیں ہوم میں بھی او کی لونگ واول سانڈ ہے اور پھر ہے سوپ آپ کو پتہ ہے کہ ہم واشنگ کے لئے سوپ یا سابن کا استعمال کرتے ہیں تو سوپ میں بھی او کی لونگ واول سانڈ ہے سوپ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دونے چاہیے کھانے کے بعد بھی واشنگ استعمال کرنے کے بعد بھی سوپ پھر یہ ہے کرو کرو ایک عام پرندہ ہے کالے رنگ کا ہوتا ہے کائن کائن کرتا ہے تو کرو میں بھی او کی لونگ واول سانڈ ہے آپ کو بتا ہے کہ کرو کا ذکر قرآن جید میں بھی آتا ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے تو کھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو پریدنے لگا تاکہ کس طرح بھائی کی لاش کو چھپائے اوکسیجن اوکسیجن ایک گیس کا نام ہے جس میں جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اوکسیجن تو اوکسیجن میں بھی او کی لونگ واول سانڈ ہے فوٹو سنتیسز ایک پروسس ہے جس میں سورج کی روشنی پتوں کے اوپر پڑتی ہے اور پتے اوکسیجن فضاء میں چھوڑتے ہیں اب آپ کے سامنے کچھ لیٹرز ہیں جن کو آپ نے ری رینج کرنا ہے اور پھر ان میں او کی لونگ واول سانڈ کو پرومیننٹ کرنا یہ کیا ہے بکری بکری کو انگلیش میں کہتے ہیں گوٹ آپ اس کے سپیلنگ سائی کریں تو یہ جی او ایٹی گوٹ بکری کو انگلیش میں کہتے ہیں گوٹ اور یہ کیا ہے گلاب کا پھول گلاب کے پھول کو کہتے ہیں روز آپ دیکھیں یہی لیٹرز ہیں ان کو آپ نے ری رینج کرنا ہے تو یہ میننگ فل بن جائیں گے روز روز اور یہ کیا ہے جب لکڑیاں جلتی ہیں تو ان میں سے اٹھتا ہے سموک دھوان تو اب انہی الفاظ کو آپ ری رینج کریں گے تو یہ بن جائے گا سموک دھوان سموک اور یہ کیا چیز ہے مونسٹر عجیب الخلقت چیز کو کہتے ہیں مونسٹر تو مونسٹر یہی سپیلنگ آپ ری رینج کریں گے تو یہ بن جائے گا مونسٹر اور یہ کیا ہے فون انہی کو لیٹرز کو آپ ری رینج کریں گے تو یہ بن جائے گا فون پی ایچ 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 فون اور یہ تو آپ کو پتائی ہے کس طرف اشارہ کر رہی ہے رڑکی نوز تو نوز کے لیٹرز کو ری رینج کریں گے تو یہ بن جائیں گے نوز نو ایسی نوز پیارے پر جو امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں